بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نکالے ان کے ہاتھوں میں فال نکالنے کے تیر دے رکھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان مشرکوں کو غارت کرے خدا کی قسم انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے تیر سے فال کبھی نہیں نکالی اس کے بعد آپ کعبے کے اندر تشریف لے گئے اور چاروں طرف تکبیر کہی آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی صحیح بخاری حدیث نمبر 1601 حماد بن زید نے بیان کیا ان سے عیوب سختیانی نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمرت القضاء ساتھ ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے ساتھ ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں یسرب مدینہ منورہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تواف کے پہلے تین چکروں میں رمل تیز چلنا جس سے اظہار قوت ہو کرے اور دونوں یمانی رکھنوں کے درمیان حسب معمول چلیں اور آپ نے یہ حکم نہیں دیا کہ سب پھیروں میں رمل کریں اس لیے کہ ان پر آسانی ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 1602 عبداللہ بن وحب نے خبر دی انہیں یونس نے انہیں ظاہری نے انہیں سالم نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ تشریف لاتے تو پہلے تواف شروع کرتے وقت حجرِ اسوت کو بوسا دیتے اور سات چکروں میں سے پہلے تین چکروں میں رمل کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1603 فلیح نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تین چکروں میں رمل کیا اور بقیہ چار چکروں میں حسب معمول چلے حج اور عمرہ دونوں میں سریج کے ساتھ اس حدیث کو لیس نے روایت کیا ہے کہا کہ مجھ سے کثیر بن فرقد نے بیان کیا ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1604 زید بن اسلم نے خبر دی انہیں ان کے والد نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود کو خطاب کر کے فرمایا بخدا مجھے خوب معلوم ہے کہ تُو صرف ایک پتھر ہے جو نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بوسا نہ دیتا اس کے بعد آپ نے بوسا دیا پھر فرمایا اور اب ہمیں رمل کی بھی کیا ضرورت ہے ہم نے اس کے ذریعے مشرکوں کو اپنی قوت دکھائی تھی تو اللہ نے ان کو تباہ کر دیا پھر فرمایا جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اسے اب چھوڑنا بھی ہم پسند نہیں کرتے صحیح بخاری حدیث نمبر 1605 یہیہ قطان نے بیان کیا ان سے عبیداللہ عمری نے ان سے نافے نے اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا چب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں رکن یمانی کو چومتے ہوئے دیکھا میں نے بھی اس کے چومنے کو خواہ سخت حالات ہو یا نرم نہیں چھوڑا میں نے نافے سے پوچھا کیا ابن عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں یمانی رکنوں کے درمیان معمول کے مطابق چلتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ آپ معمول کے مطابق اس لیے چلتے تھے تاکہ حجرِ اسود کو چھونے میں آسانی رہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1606 یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہیں عبیداللہ بن عبداللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر اپنی اونٹنی پر تواف کیا تھا اور آپ حجرِ اسود کا استلام ایک چھڑی کے ذریعے کر رہے تھے اور اس چھڑی کو چونگتے تھے اور یونس کے ساتھ اس حدیث کو دراوردی نے زہری کے بھتیجے سے روایت کیا اور انہوں نے اپنے چچا زہری سے صحیح بخاری حدیث نمبر 1607 عمرو بن دینار نے خبر دی کہ ابو شاہ ساتھ نے کہا بیتاللہ کے کسی بھی حصے سے بھلا کون پرحیز کر سکتا ہے اور معاویہ رضی اللہ عنہ چاروں رکنوں کا استلام کرتے تھے اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ہم ان دو ارکان شامی اور عراقی کا استلام نہیں کرتے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیتاللہ کا کوئی جز ایسا نہیں جسے چھوڑ دیا جائے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی تمام ارکان کا استلام کرتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 1608 لیس بن سعاد نے بیان کیا ان سے ابن شہاب نے ان سے سالم بن عبداللہ نے ان سے ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دونوں یمانی ارکان کا استلام کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر 1609 زید بن اسلم نے خبر دی ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حجرِ اسود کو بوسا دیا اور پھر فرمایا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے بوسا نہ دیتا صحیح بخاری حدیث نمبر 1610